پرانے وقتوں کی لوگوں کا کہنا تھا کہ نیکی کر دریاں میں ڈال مگر کومل کا انداز ذرا جدہ گانا تھا جب سے اس نے فیس بک کا اکاؤنٹ سنبھالا تھا تب سے اس کا کہنا تھا کہ کچھ بھی کر فیس بک پر ڈال اس مقالے پر وہ انتہائی سختی سے کاربند تھی مامو جی کی شادی تھی انچی ایڈی کی نازک سی سلور سینڈل خریدی پیروں میں فسائی تصویر بنائی اور فیس بک پر ڈال دی خوب واہ واہ ہوئی مہندی کی تقریب میں مہندی لگائی گورے گورے ہاتھوں میں سجی سرخ مہندی من کو بھائی نہ جانے کس بات پر بھلا کیوں شرم آئی چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپایا تصویر بنائی اور فیس بک پر ڈال دی خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوئی اور یہ باتیں کومل کو فیس بک کی دنیا کا عادی بناتی جا رہی تھی موسم آبر علوت تھا ہلکی ہلکی پھوار نے بھی برسنا شروع کر دیا کومل اپنی سہیلیوں کی ہمرا کالش کینٹین تک جا پہنچی آلو کے چپس اور تھنڈی کوک کی بھتلے منگوائیں اور وہیں کرسی ٹیبل پر بیٹھ گئیں ہائے کیا موسم ہے چپس کے ساتھ ساتھ اگر گرمہ گرم پکوڑے بھی ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے صدا کی چٹوری فیروزہ نے حسین موسم کو اپنی چنی مونی آنکھوں میں سموتے ہوئے ایک آہ بھری خیال تو بڑا اچھا ہے مگر میری پاکٹ مانی اجازت نہیں دیتی ایرم نے بیچارگی سے کہا ارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ سب اپنی اپنی پاکٹ مانی ملا کر آج اس حسین موسم کی خوشی میں پارٹی کرتے ہیں کومل نے مشفرہ دیا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے چلو ذرا سب بتاؤ کس کس کے پاس کتنے پیسے ہیں سارا نے حمایت کے ساتھ ساتھ عملی مظاہرہ بھی شروع کر دیا سب نے اپنی اپنی جیبے جھاڑی اتنے پیسے تو بن ہی گئے کہ پکوڑوں اور چھولے کی ایک ایک پلیٹ میز پر سب کے سامنے سچ گئیں اس سے قبل کہ وہ سب ان چٹ پٹے احتمام پر ٹوٹتیں ایرم نے سب کو یاد دلایا ارے ارے سیلفی رہ گئی چاروں نے بامشکل موں میں آتے پانی کو روکا اور جھڑ سے سیلفی پوز بنا ڈالا تصویر کھینچی اور دس لوگوں کے ہمراہ فیس بک پر اپلوڈ بھی ہو گئی اور اس چٹ پٹے احتمام کو دیکھ کر کتنوں کی موں میں پانی بھر آیا بہت سو نے تو اس محفل میں شامل نہ کرنے کی شکایت بھی کر ڈالی اور کچھ بیچاروں نے تو تصویر دیکھ کر ہی چٹ پٹی دعوت کا لطف اٹھا لیا فیس بک کی دنیا صرف نرالی ہی نہیں بلکہ بہت منفرد بھی تھی کم سے کم کومل کو تو یہی محسوس ہوتا تھا اگر جمیل الدین سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے انہیں موت آتی ہے تو جواب ہوگا بڑے بھائیوں کا کام جمیل الدین کچھ الگ قسم کے نوجوان تھے زمانہ طالب علمی میں پڑھنے لکھنے میں دل نہ لگتا تھا تو فقط اوارہ دوستوں کے ساتھ اوارہ گردیوں میں رات گئے تک دوستوں کی بیٹھک چلتی وہ برخواست ہوتی تو موبائل پر نیندے حرام ہوتی فجر کے وقت آنکھ لگتی تو آدھا دن گزر جانے کے بعد بیداری ہوتی ایسن الدین صاحب جب فجر کی نماز کے لیے جاگتے سب سے پہلے برخودار جمیل پر لانتان بھیجتے پھر نماز کو جاتے نماز کی ادائی کے بعد ایک بار پھر نہایت آجزی کے ساتھ برخودار کی شان میں قصیدے پڑھتے اور یہی قصیدے میاں جمیل کے لیے لوری کا کام کر جاتے باپ کی ڈانٹ پھٹکار سنتے سنتے میاں جمیل کی آنکھ لگ جاتی اور ہاتھوں میں تھرکتا موبائل لڑک کر زمین بوس ہو جاتا یہی روز کا معمول تھا دن میں بیداری کے بعد ماں کی سلواتوں کے ساتھ انڈا پراتھا نوش کیا جاتا اور پھر دروازے کا رخ کر لیا جاتا بیچارہ جمیل دن کا نکلا پھر رات گئے گھر لوٹتا ایسا نہ تھا کہ احسن الدین کی تمام اولاد ایسی ہی ناماکول تھی یہ تو صرف جمیل میاں تھے جو سب سے الگ اور سب سے جدا کی عملی تفسیر بنے بیٹھے تھے اگر ایک انڈا ہوتا وہ بھی گندہ ہوتا تو یقیناً احسن الدین اور ان کی زوجہ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی مگر یوں آدھے درجن انڈوں میں ایک آدھ انڈا گندہ نکل بھی آئے تو بھی معاملہ چل جاتا ہے احسن الدین اور ان کی زوجہ کے گھر ماشاءاللہ بچوں کی بہتات تھی سو جمیل کی خطائیں نادانیاں اور سرکشی اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتی نتیجہ یوں نکلتا کہ احسن میاں کسرت اولاد کے باعث جمیل پر وہ توجہ نہ دے پائے جو انہیں دینی چاہیے سونے پر سہاگہ یہ کہ اس غفلت سے اس کے بڑے بہن بھائیوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور بچارے جمیل پر ناحق روب جمعیا جمیل میاں اس روب و دب دبے کے آگے بے بس و لاچار نظر آتے اما جی اس برادانہ سیاست سے لا علم تھی ویسے بھی وہ نئے مہمان کی تیاری میں مصروف تھی کچھ طبیعت کی خرابی کے باعث چڑچڑا پن بھی مزاج میں اود آیا تھا لہٰذا جمیل میاں کی شکائطوں پر توجہ بھی شازو نادر ہی دی جاتی اور اس بات کا فائدہ بھائیوں کی ٹیم نے خوب اٹھایا چھوٹے پانی لاکر دو چھوٹے جوتے مرمت کرا کر لے آؤ چھوٹے ذرا فون تو اٹھاؤ چھوٹے پیر دباؤ چھوٹے ذرا باہر سے مستری بولا کر لاؤ چھوٹے کپڑے جلدی استری کر دو جمیل میاں کی سماتوں میں رفتہ رفتہ زہر گھولنے لگے کچھ بڑے ہوئے تو دوستوں کے ساتھ پڑھنے کے بہانے زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگے آہستہ آہستہ تعلیم سے توجہ ہٹنے لگی اور گھر میں بھاگ بھاگ کر کام کرنے سے بھی نجات مل گئی جمیل میاں گھر سے وقت پہ وقت باہر بھاگنے کے چور راستے دھونے لگے کسی بھائیہ نے کوئی کام دیا وہ آدھے گھنٹے کا کام گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے میں کر کے آتے بہانے ان کے پاس کئی ہوتے سب سے پہلے بڑے بھایا نے یہ بات نوٹ کی اور خوب کھچائی کی پھر بھی نہ سجھ رہے تو اببا جی کے علم میں بات لائی گئی خوب چھترول ہوئی جمیل میاں خاموشی سے پڑھتے جاتے اوف بھی نہ کرتے مگر رات سوتے وقت ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگتے خاموشی سرکش اور باغیانہ خیالات کو جنم دیتی ہے یہ سوچ پریشان کرتی کہ نہ امہ کو ان کی دل کا حال کی خبر ہے نہ اببا کو نہ توجہ ملی نہ پیار ملا فقت روب اور مار ہی انہیں اس گھر سے ملتی آ رہی تھی اس خیال نے جمیل میاں کو مزید سرکشی اختیار کرنے پر امادہ کیا سو پہلے سے زیادہ وقت باہر گزرنے لگا دوستوں کی صحبت انہیں گھر والوں سے زیادہ عزیز ہوتی چلی گئی اور صحبت ہی رنگ لاتی ہے بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ جمیل میاں میں تبدیلیاں بھی بڑی بڑی رونما ہونے لگیں جن کا ادراک اببا جی کو بڑی دیر سے ہوا رمضان کا بابرکت مہینہ تھا کومل بی بی نے جوش سے تیاری کی تیاری کا مطلب تو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے آپ ارے نہیں سمجھے بھائی بڑے نا سمجھیں آپ پچھلے سال چاچا جی عمرے پر گئے تھے وہاں سے بڑی خوبصورت جائے نماز اور تسبیح لے کر آئے تھے امہ سے زد کر کے کومل نے وہ جائے نماز اور تسبیح نکالی اور فجر کی نماز بڑے احتمام کے ساتھ ادا کی البتہ نماز کے بعد تسبیح کے دانے گنتے ہوئے تصویر بنانا نہ بھولی صبح صویرے فیس بک پر تصویر اپلوڈ ہوئی سارے نمازی جاگے ہوئے تھے اس عبادت پر دل کھول کر داد دی خوب صبحان اللہ صبحان اللہ ہوئی کومل بہت خوش ہوئی دادے تحسین محترمہ کو فیس بک کی دنیا کا مزید دیوانہ بنائے جا رہی تھی اب کومل جب بھی افطاری بناتی صرف گھر والوں کے ساتھ تناول نہ کرتی بلکہ فیس بک کے چالیس پچاس دوستوں کے ہمراہ کرتی اور ایسا کیوں نہ کرتی بھائی فیس بک کے دوست اسے چاہتے بھی تو اتنا تھے اب اس نے جو پتھر کی طرح سخت دہی بھلے بنائے تھے گھر والوں نے تو خوب مزاق بنایا تھا مگر فیس بک کے دوستوں نے تو خوب تعریفیں کی بھلا اگر دہی بھلے خراب ہوتے تو کیا دوستوں کو نظر نہ آتے سو ڈیٹھ سو لوگوں نے پسند کیا تھا اس کے دہی بھلوں کو اور گھر کے چند افراد اس کے دہی بھلوں کو ناپسند ٹھرا رہے تھے جمہوریت کا زمانہ ہے بات اس کی مانی جائے گی جو اکثریت میں ہوگا سو کومل نے بھی سو ڈیٹھ سو دوستوں کی رائے کو اہم جانا اور گھر والوں کی رائے کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا عید پر بھی فیس بک کے دوستوں نے کومل کے ہاتھوں کے بنے مزیدار پکوان کھائے اور خوب واوا کی کومل اپنے تمام دوستوں میں ایک بہترین مہمان آواز کی طور پر مشہور و مقبول ہو چکی تھی کومل بھی بہت خوش تھی ذرا سا کچھ بناتی اور سو ڈیٹھ سو لوگوں تک اس کا بنایا گیا پکوان پہنچ جاتا بھئی فیس بک نے تو کھانوں میں بھی برکت ڈال دی تھی کومل کو محسوس ہوا کہ وہ دن بدن سگڑ اور مہمان آواز ہوتی جا رہی ہے اپنے اندر آنے والی اس تبدیلی پر وہ بہت خوش تھی انجانے میں ہی سہی مگر فیس بک اس کی اچھی تربیت کرنے کا بھی باعث بن رہا ہے اس خیال کا ذکر اس نے اپنی والدہ ماجدہ سے بھی کیا اگر اتنی سگڑ ہو گئی ہو تو ذرا جا کر پورے گھر کی صفائی ستھرائی ہی کر دو والدہ ماجدہ نے بیزاری کے عالم میں اسے دیکھ کر کہا اوہو امی مجھے دیکھ کر تو آپ کو سب کام یاد آ جاتے ہیں کومل نے مو بنایا اچھا پھر مہمان نوازی آ ہی گئی ہے تو تمہیں ذرا جا کر بڑے بھائیہ کو کباب پراتھا بنا کر دے دو کتنے دن سے پراتھے کی فرمائش کر رہا ہے والدہ ماجدہ نے ایک اور تیر پھینکا اور کومل پڑھائی کا بہانہ بناتے ارتی بنی دیر سے ہی صحیح ایسن صاحب کو محلے والوں کے تعاون سے ادراک ہوا گھر میں امہ اور آل اولاد کے درمیان ایک میٹنگ بٹھائی گئی فیصلہ کیا گیا کہ جمیل میاں پڑھائی لکھائی کی آڑ میں بدماش دوستوں کی محفل سجاتے ہیں تو اس پڑھائی لکھائی کو بند کر کے ملازمت دھوننے پر زور دیا جائے جمیل میاں کی گھر آمد پر ابباجی نے انتہائی سختی کے ساتھ فیصلہ سادر کر دیا اب یوں نہ چلے گا برخودار پڑھنا لکھنا نہیں ہے تو پھر کام دھندا تو دھوننا پڑے گا جوان جہاں لڑکا گھر میں مفت کی روٹیاں توڑتا اچھا نہیں لگتا ابباجی نے خوب گرد چمک کے ساتھ فیصلہ سنایا برخودار نے سر تسلیم خم کیا اور جو دھندا ڈھونڈا وہ بھی کیا خوب ڈھونڈا فیس بک کی دنیا سے جمیل میاں اور ان کے یاروں کی دوستی درینہ اور پرانی تھی بیٹے بٹھائے ان کو دھندا مل گیا سب سے آسان شکار اسے لڑکیاں لگیں جو ہر گھڑی گھر اور اپنے ارد ارد کی لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال کی خبر فیس بک پر نشر کرتی رہتی تھی جمیل میاں اور اس کے دوستوں نے کئی زنانہ ناموں سے جھوٹے فیس بک اکاؤنٹ بنائے اور کئی لڑکیوں کو دوستی کی درخواست پھیج دی جس میں سے اکثریت نے قبول بھی کر لی جمیل میاں اور ان کے دوست دن رات موبائل پر ان لڑکیوں کی روز مرا کے معمول کی تفصیلات پر نظر رکھتے ایک لڑکی نے اپنی کچھ سہیلیوں کو ٹیک کیا اور آؤٹنگ پر جانے کی بابت دریافت کی سہیلیوں نے خوب محفل جمعی خوب باتیں ہوئیں آخر میں فیصلہ ہوا کہ کس وقت جانا ہے اور میں بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں ہمارے جانور صرف محلے کے نہیں بلکہ علاقے کے بھی سب سے بڑے جانور کہلاتے ہیں یہاں پر بڑا ٹینٹ لگتا ہے ہمارے جانوروں کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کومل نے باتوں باتوں میں بتا ڈالی تھیں دوستوں کے ساتھ کومل کا وقت اچھا گزر گیا انتظار کی کوفت زیادہ نہ ہوئی امہ اببہ جمیل میاں سے بہت خوش تھے مہینے کے دس پندرہ ہزار جو ہاتھ میں لاکر رکھ دیتے تھے کھوٹا سکھا چل نکلا تھا مگر کس طرف کو چل نکلا تھا امہ اببہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جمیل اور اس کے ساتھیوں نے رفتہ رفتہ کئی وارداتے کر ڈالی ایک لڑکی نے خبر نشر کی کہ اس دفعہ ان کا خاندان شہر سے باہر جا رہا ہے دوستو اور رشتہ داروں سے گب کے دوران وہ اپنے علاقے کا نام بھی بتا بیٹھی جمیل اور جمیلہ نے جھڑ سے اسے میسج میں نئے سفر کی نئے خواہشات دیں اور ساتھ ساتھ باتوں باتوں میں گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا لڑکی کے خاندان کے شہر سے رخصت ہوتے ہی اگلے دن اس گھر میں واردات ہو گئی امہ اببہ کے ہاتھ اس بار معمول سے زیادہ پیسے آ گئے اببہ جی سمجھے برخداری صحیح راستے پر چل نکلے ہیں اٹھتے بیٹھتے جمیل میاں کی تاریف ہوئی امہ صدقے قربان جائے بھائیا بھی مطمئن ہو چکے تھے ویسے بھی اب وہ سب شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول و مصروف ہو چکے تھے ایدو لزا کی آمد تھی ہر طرف گائے بکرے کی باتیں ہو رہی تھیں جمیل اور اس کے ساتھیوں نے انوکھا پلان بنایا اس بار چوری گائے بکروں کی ہوگی پلان اچھا تھا مگر خطرناک تھا گائے بکرے کوئی سمان تھوڑی تھے جو چون چرا کیے بینہ چوری ہو جاتے اور انہیں چورانے کے لیے ایک بہترین منصوبے اور مکمل انتظام کی ضرورت تھی سب سے پہلے مرحلے میں جمیل نے فیس بوک کا سروے کیا اور ان تمام لوگوں کو جمیلہ کے نام سے دعوت بھیجی جنہیں قربانی کا شوق تھا اکثر نے بھولی بھالی جمیلہ کی دعوت قبول کر لی کومل بھی اس گروہ میں شامل تھی کومل کے بھائی خوبصورت بیلو کی جوڑی منڈی سے لے کر آئے تھے دونوں ہی بہترین نسل سے تعلق رکھتے تھے انسپیکٹر فاروق نے گھر کے باہر ٹینٹ لگوایا دونوں بیلو کو اس کے اندر باندھا اور سپائی رشید کو پہرداری پر باہر بٹھا دیا کومل بڑی خوش تھی کتنی تصویریں دونوں بیلو کی فیس بک پر اپلوڈ کر ڈالیں کئی دوستوں نے بیلو کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابلیں ملا ڈالے کومل کا جوش و خروش دیدنی تھا جمیل نے بیلو کی تصویریں دیکھیں تو موہ سے رال ٹپکنے لگی جھڑ سے کومل سے رابطہ کیا خیر خیریت دریافت کی اور بیلو کی تعریف کی باتوں کی شکین کومل کو جمیلہ سے بات کرنے میں مزا آنے لگا باتوں باتوں میں جمیلہ نے کومل کے گھر کا پتہ بھی حاصل کر لیا اب انہیں انتظار اس وقت کا تھا جب انہیں موقع ملے اور وہ کاروائی شروع کریں پروگرام کے مطابق ان سب کو رات کے تیسرے پہر کاروائی کرنی تھی ایک دوست بیلو کو دیکھنے کے بہانے ٹینٹ کے بہر جمع مجمع میں گھس گیا سپائی رشید سے باتوں باتوں میں اس نے پتہ لگا لیا کہ وہ رات جاگنے کی غر سے چائے پیتے پیتے گزارتا ہے اور اس کا تھرمس چائے سے بھرا رہتا ہے رات کا اندھیرہ جون جون بڑھتا گیا مجمع چھٹنا شروع ہو گیا جمیل کے دوست نے موقع ملتے ہی نظر بچا کر سپائی رشید کے تھرمس میں نیند کی گولیاں ملا دیں مجمع جب چھٹ چکا تھا تو سپائی رشید چائے پیتے ہی مدھوش ہونے لگا رات کا سناٹا چھا چکا تھا جمیل کے دوست ارشت نے فوراً اطلاع جمیل تک پہنچا دی وہ اپنے ساتھیوں کی ہمرا فوراً جائے واردات پر آ پہنچا سپائی رشید بچارہ کرسی پر نیند میں غرق تھا جمیل اور اس کے ساتھیوں نے چاروں اطراف نظر دڑائیں اور برک رفتاری کے ساتھ ٹینٹ کے اندر کھس گئے بیلوں کا جوڑا شان سے سر اٹھائے بیٹھا آنکھیں موندے جگالی کر رہا تھا جمیل نے دونوں بیلوں کو ایک ایک لات رسید کی دونوں بیل ہڑ بڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے ایک ساتھی گاڑی ٹینٹ کے دروازے تک لے آیا دوسرے ساتھی نے جھٹ پر دونوں بیلوں کی رسیاں کھولی اور دونوں کو گاڑی میں چڑھانے لگے بیل چڑھانے کے بعد وہ چاروں گاڑی میں ایسے سوار ہوئے جیسے ابھی ابھی منڈی سے جانور خرید کر لے کر آ رہے ہوں آج جمیل اور اس کے ساتھیوں نے لمبا ہاتھ مارا تھا یہاں سے سیدھا اپنے علاقے کے چرہے پر سری چھوٹی سی منڈی میں جانے والے تھے عید میں گنتی کے چند دن باقی تھے منڈی میں لوگوں کا حجوم بڑھتا جا رہا تھا ان کا ارادہ بھی یہی تھا کہ منڈی میں دونوں سجے سورے مخملی چادر اوڑے دونوں بیلوں کو وہ مہنگے داموں فروخت کریں گے جمیل اور اس کے ساتھیوں کے چیرے پر فاتحانہ مسکرہت رکھ ساتھی آج کی اس کامیاب واردات کے بعد انہوں نے سزوکی میں بیٹھے بیٹھے ہی کل کی واردات کا منصوبہ بھی بنا ڈالا مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ اس بار ان کا پالا کس سے پڑا ہے ہاں بھائی کتنے کے لیے دونوں جانور ابھی وہ لوگ جائے واردات سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ پولیس وین سے کسی نے آواز لگائی گھنی موچوں والا سپائی ڈرائیونگ سیٹ سے دانت نکالے بیٹھا تھا چوری کے جانور تھے پھر بھی جمیل نے اوسان بحال کرتے ہوئے بڑی ہمت سے جواب دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی آلہ جانور ہیں سپائی بھی قربانی کے جانوروں کا شوقین معلوم ہو رہا تھا سر آپ نے بیل دیکھے بڑے آلہ قسم کے ہیں سپائی نے جوش میں ساتھ بیٹھے انسپیکٹر فاروق کو بھی متوجہ کیا بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر یہ جانور مجھے کچھ دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب نے آنکھیں سکیڑے اندھیرے میں دور جاتی شہروز میں کھڑے جانوروں کو گھورتے ہوئے دیکھا سر ان بیلوں کی بھی جسامت اور سجاوٹ آپ کے بیلوں کی طرح ہیں اس لئے آپ کو دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں سپائی نے ہستے ہوئے کہا اسی اسنا میں انسپیکٹر فاروق کے موبائل کی گھنٹی بجی ہاں بیٹا بس راستے میں ہوں گھر آ رہا ہوں انسپیکٹر فاروق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رشید کہاں ہیں؟ انسپیکٹر فاروق اچانک پریشانی سے گویا ہوئے سپائی رفیق بھی متوجہ ہوا اوہ شٹ تم لوگ پریشان نہ ہو میں دیکھتا ہوں بچ کے جانے نہ دوں گا اس چور کو انسپیکٹر فاروق تیش کے عالم میں بولے کیا ہوا سر جی؟ سب خیریت تو ہے؟ کس چور کی بات کر رہے تھے آپ؟ اس چور کی رفیق جو ہمارے بیل چھرا کر بھاگا ہے اس شہروز میں ہمارے بیلوں جیسے بیل نہیں بلکہ ہمارے ہی بیل تھے گاڑی بھگاؤ ان کے پیچھے اور رفیق نے سائرن کے ساتھ گاڑی بھگائی اچانک شونشوں کرتی پولیس وین ناگین کی طرح بل کھاتی ان کے پیچھے آئی تو چاروں کے اوسان خطا ہو گئے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی گئی بڑے بل دینے کی کوشش کی گئی مگر بے سود تاکپ میں وہ پولیس تھی جو ہاتھی کو بھی چور کہلوا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی اس بار چوری بیچاری عوام کے گھر تھوڑی نہ ہوئی تھی کہ پولیس ہاتھ ملتی رہ جاتی اس بار چوری پولیس کے گھر ہوئی تھی اور یہ چوری چور کو بڑی مہنگی پڑنے والی تھی بکرے کی ماں آخر کب تک خیر مناتی جمیل میاں اور ان کے ساتھی حوالات میں دو چھتر کھا کر اپنی ساری بپتہ سنا بیٹے تھے کہ کس طرح فیس بک سے نادان لڑکیوں کو شکار بنا کر واردات کرنے کے عادی ہیں انسپیکٹر فاروق کے سامنے امہ آباجی حقہ بکہ اپنے بیٹے کے کارناموں کی داستان سن رہے تھے اولاد ایک ہو یا ایک درجن اپنی اپنی جگہ سب ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کسی ایک کی جانب سے برتی گئی بے توجہ ہی اور کتاہی اولاد کو بھی خسارے میں لے جاتی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے ابباجی بیٹے کی وقالت میں کمزور سی دلیل دے کر منمنا ہی تھے کہ انسپیکٹر فاروق زور سے گڑ جے بابا جی جب تربیت کر نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہو امہ ابباجی شرمندہ سے سر جھکا کر رہ گئے گھر کے سب ہی افراد پریشان سے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے کچھ دیر قبل ہی انسپیکٹر فاروق کی طرف سے خبر آئی تھی کہ بیلو کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور کچھ دیر میں وہ بیلو کی ہمرا گھر لوٹ رہی ہیں مزید اس سے زیادہ کچھ نہ بتایا گیا کیونکہ بیل چوری ہونے کی خبر محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی لہٰذا گھر کے باہر ایک مجمع دونوں بیلو کا انتظار کر رہا تھا کچھ دیر بعد ہی سائرن بجاتی پولیس فین اور اس کے پیچھے شہروز گھر کے سامنے آ کر رکی دونوں بیل تمام صورتحال سے بے نیاز جگالی کرنے میں مصروف تھیں بیچاروں کی آج رات کی نیندیں حرام ہو کر رہ گئی تھیں بیلو کو دیکھتے ہی مجمع میں رونک دوڑ گئی چوری ہوتے بیلوں کا سعی سلامت بازیاب ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی صبح صادق کا وقت تھا محلے کے تمام نوجوان جاگ اٹھے تھے ان کے ہوتے ہوئے قربانی کے جانوروں کا یوں اغواہ ہونا ان کی بہادری اور غیرت پر بھرپور تماجہ تھا فاروق صاحب ویند سے اترے بنگلے کے اندر داخل ہو گئے بیگم فاروق اور کومل جو ٹیرے سے سارا احوال دیکھ رہی تھیں بابا کو اندر آتے دیکھ کر جلدی سے نیچے آئیں پھر انسپیکٹر فاروق نے انہیں سارا ماجرہ سنایا حقیقت جان کر کومل کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں والی حالت ہو گئی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کس کی ذرا سی نادانی ایک دن یہ گل کھلائے گی وہ تو یہ سمجھتی آ رہی تھی کہ فیس بک پر سب بہت اچھے اور بہترین انسان پائے جاتے ہیں گھر کے باقی افراد بھی سن رہے تھے ان میں سے کسی کے وہم و گمان میں نہ گزرا تھا کہ بیلوں کی چوری کی کڑیاں یوں آمی لیں گی ساری کہانی سنا کر انسپیکٹر فاروق کومل کی جانے متوجہ ہو گئے دیکھو بیٹھا یہ جتنی بھی سماجی ویب سائٹس ہوتی ہیں انہیں استعمال کرنے والے مریخ یا چاند سے نہیں اترے وہ اسی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ان ویب سائٹ پر صرف قابل اعتماد اور جان پہچان کے لوگوں کو شامل کرو اور گھڑی گھڑی کی خبر فیس بک پر نشر کرنا بھی مناسب نہیں انسپیکٹر فاروق ریسان سے سمجھا رہے تھے بلکہ میں تو کہتا ہوں ان جھمیلوں کا خود کو عادی نہ بناو اس سے صرف نقصانی ہاتھ آتا ہے والدہ ماجنا نے بھی رائے پر اظہار کی بیٹا ہم تم پر پبندی نہیں لگاتے مگر فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر محتاط رہو ہر کسی کو اپنا خیرخواہ سمجھنا مناسب نہیں انسپیکٹر فاروق نے بات مکمل کر کے کومل کو جانے کا اشارہ کر دیا کومل ساری بات سمجھتے ہوئے سارہلاتی پرشمانسی وہاں سے چلی گئی جو بات نرمی سے سمجھائی جا سکتی ہے پھر اس کیلئے سخت الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت سماجی ویب سائٹس دنیا بھر میں استعمال کی جا رہی ہیں میں کومل پر سختی کر کے اسے باغی نہیں بنانا چاہتا مگر صحی اور غلط کا فرق ضرور سمجھا سکتا ہوں تاکہ آئندہ وہ محتاط رہے انسپیکٹر فاروق ایک جہاندیدہ انسان تھے آج کل کی نسل کی ضروریات اور مجھاکل سے باخوبی واقف تھے بڑے بھائی یا بابا کی بات سمجھ گئے ویسے بھی حالیہ واقعہ میں فیس بک پر بیٹے ہر نوجوان کے لیے سبق چھپا تھا فیل ہارٹ بروکن دل ٹوٹنے کا احساس کومل کی وال پر جگ مگا رہا تھا کومل اپنی اس نادانی پر بہت شرمندہ تھی سب سے پہلے اس نے فیس بک پر جا کر اپنے اکاؤنٹ سے جمیلہ کا صفایہ کیا اور پھر سٹیٹس لگا کر تمام دوستوں کو متوجہ کیا جمیلہ اور اس کے دوستوں کی حقیقت سے سب کو آقا کیا اور محتاط رہنے کی نصیحت کی دوستوں نے سارا ماجرہ سن کر مردانہ جمیلہ کو خوب کوسا کومل نے بھی اپنے دل کی خوب بڑھاس نکالی دل کچھ ہلکا ہوا تو کومل کو اپنے بیلوں کی یاد ستائی اس ایک واقعے نے کومل کی آنکھوں سے بندی اندھے اعتماد کی پٹی اتار دی تھی فیس بک کی دنیا اور اس میں بسنے والوں کو چور راستے سے اب واضح طور پر نظر آ سکتے تھے